ہیلمٹ پہنے بغیر موٹر سائیکل سواروں کا مولڈ روڈ پر داخلہ ممنوع ہو گیا ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل درامت کروانے کے لیے ٹریفک پولیس کی جانب سے مولڈ روڈ پر آپریشن شروع ہو گیا اسی پر بات کر لیتے ہیں نماندالاہور نیو سرفراز خان سے سرفراز بتائیے گا جی بالکل ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل درامت کروانے کے لیے سی ٹیو لاہور کی ہدایت کے مطابق ٹیم میں تشکیل دے دی گئی ہیں جو ایس پی سٹی آصف صدیق ہیں وہ خود پہنچے ہیں یہاں پہ اور جتنے بھی لوگ جو ہیلمٹ کے بغیر سفر کر رہے ہیں ان کو یہاں سے مار روڈ میں آنے سے روکا جا رہا ہے اور ان کو جو دوسری روڈ ہے وہاں پہ بھیجا جا رہا ہے آصف صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ان کے ساتھ بات کرتے ہیں سر آج آپ خود یہاں پہ موجود ہیں آپ کی جانب سے جنہوں نے ہیلمٹ نہیں پہنا ان کو یہاں سے دور کیا جا رہا ہے کتنی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں سی ٹیو کی جانب سے اور کیسے عمل درامت کروایا جائے گا ہم نے جو الائٹ سڑکیں ہیں جو آ کے ملتی ہیں ان سڑکوں پر بھی اور مار روڈ پر بھی ناکابندی بھی کی ہے اور ناکابندی کے ساتھ ساتھ ان کے چلاننگ بھی کر رہے ہیں کیوں اس لیے چلاننگ کر رہے ہیں کہ یہ پہلا دن ناکابندی کا ہے لیکن اویرنیس کا یہ ایک مہینے سے اویرنیس چل رہی ہے اور ہم مختلف پروگرامز میں مختلف بلوشرز اور مختلف اناؤسمنٹس انہیں اویر کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے ضروری ہے جی جیسے کہ آپ نے سنی ایس بی سٹی کی بات ان کا کہنا ہے کہ عمل درامت جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے لیکن اگر شہریوں کی بات کی جائے تو شہری جو ہیں وہ آج بھی ہیلمٹ بہت کم شہری جو ہیں وہ پہنے ہوئے ہیں مار روڈ اور جے روڈ پر بھی بغیر ہیلمٹ کے جو سفر کر رہے ہیں ان کو جے روڈ اور مار روڈ سے نیچے ادار کر گردنوہ کی سڑکوں پر بھیجا جا رہا ہے اور ان کا چلان بھی کیا جا رہا ہے شکریہ نمائندہ لاہور نیوز آپ کا ریفک پولس کا ہیلمٹ نہ پہننے والے موڈر سائیکل ساواروں کے خلاف فلیک ڈاؤن جاری ہے ہیلمٹ کے کاروبار سوابستہ دکاندار مند چاہے دان بٹوڑنے لگے ہیں اس حوالے سے مزید جانیں گے ارسلان حیدر سے جی ارسلان حیدر اپڈیٹ کیجئے گا جبکل لاہور ہائی کوڈ کی جانب سے جاری کردہ جو احکامات تھے کہ ہیلمٹ کی اقلاف عرضی کرنے پر ان کو جو ہے شہریوں کو جرمانے کیا جائیں اور سٹیٹی ٹرافک پولیس کو اس بات کا پبند کیا تھا کہ وہ اب اس کے اوپر جو ہے پبندی سکت و بندی آئیت کریں ان کے اقلاف جو ہے شہریوں کے چلانس کریں اور آج جو ہے اس کے اوپر جو ہے عمل درامت کا سلسلہ جو ہے سٹیٹی ٹرافک پولیس کی جانب سے شروع کر دیا گیا ہے اب شہری لاہور کی سڑکوں پر کوئی بھی شہری ہیلمٹ کے بھی نہ آ کر دکھائی دے گا تو اس کو ہیوی فائن کیا جائے گا اس کے چلان کیے جائیں گے اور اس کی موٹسیکل کو بند بھی کیا جائے گا میں اس وقت موجود ہوں میں کلوڑ روڈ پر جہاں پر ہیلمٹ کی پروت کا سلسلہ جاری ہے شہریوں کی بڑی تعداد یہاں پر ہیلمٹ خریدنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں میرے پیچھے جو رش دیکھ رہے ہیں یہ جو رش ہے یہ ہیلمٹ خریدنے والوں کا رش ہے اور یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ ہیلمٹ خریدنے کے لیے باری بھی کوئی گھنٹے باد آئے گی اور تمام سٹولز پر اسی طرح جو ہے وہ لائنے لگی میاں یہ ایک نیا ہیلمٹ جو ہے متارک کروایا گیا ہے یہ ہیلمٹ کی قیمت ہے تین سو روڈہ لیکن ہیلمٹ جو ہے یہ گھتے کا ہیلمٹ بنایا ہے کہ یہ بلکل بھی سیفٹی کے لیے جو ہے کابل نہیں ہے یہ اگر کیونکہ ہیلمٹ کے کمات اس لیے جاری کیے گئے تھے یہ شہر سڑکو پر ہونے والے جو ایکسیڈنٹ تھے ان سے ہونے والی جو امما تھی حاسات کے باعث ان کی روکتام کے لیے ہیلمٹ کی مبندی کو لازم کیا گیا لیکن اب یہ جو ہے ایک جو ہیلمٹ بنایا گیا ہے تین سو کا اور یہ سات سو کا پان سو کا شہری حکومت سے اپیل بھی کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر بھی کریک ڈاؤن کیا جائے اس کے اوپر بھی دنظر سانی کیجئے کہ یہاں پر جو دکاندار ہے جو مافیا بیٹھا ہے اور اب جو ہیلمٹ پروکت کر رہے ہیں ان کے قلاب بھی چیک انڈ بیلنس ہو ان کی بھی کوالیٹی کنٹرول جو ہے وہ اس کو چیک کریں اور ہیلمٹوں کی قیمتوں میں بھی کمک کریں ناکس ہیلمٹ مہنگے داموں بیچے جا رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا ارسلان حیدر